کہ سادھے اُتے چڑھیں مشکل اندھی ہے سادھے اُتے چڑھا اوکھا واقت اندھے سادھے اُتے چڑھا غام اندھے لوک اندھے مسیبت اندھی ہے ہر بندہ ہی سوچے چوندے کہ کئی نہ کئی طریقے میں ہی یہ مشکل دور تھی ونجھے اور وہ کوشش کرنے کہ ایدہ حال گولا یارے میں ہی مشکل کتھو دور تھی سی اے ٹینشن میں ہر بندے بندہ پتہ بھی کرنے رہے گنے پجدہ بھی رہے گنے کہ یار کہیں طرح میں میں ہی یہ مشکل ہے یہ دور تھی وے دسو یاری نہ کیا حال لیں ایتھاؤں والا ہی ہی ذریعے اور ہی وجہ تو وقت بندے دی زندگی جڑیے وہ اچھے پاسے بھی بھائیں سکتی ہے برے پاسے بھی بھائیں سکتی اگر بندے کو کہیں اچھا راہ لائے تو انڈی ٹینشن بھی دور تھی سکتی ہے مشکل بھی ختم تھی سکتی ہے تو بندہ چنہ بھی رائے سکتا ہے اگر کہیں اللہ ترحہ لائے تو سمجھو انہی مشکل ہی وعد گئی تو بھال بندے دی زندگی بھی بیکار تھی مثال کسا میرے کے پوچھے کہ یار ایک بندے دی مشکل ہے پریشانی ہے فلانی پریشانی ہے دسو یکی میں دور تھی سکتی ہے کیا کرنا چاہیتا ہے اگر میں تو کوئی راہ صحیح لائے تو امید ہے مشکل دور تھی بھی سکتی ہے اگر میں تو کوئی راہ صحیح نہیں لائے تو میں بھی مجرمان توارا بیڑا ہی میں بڑھئے میں تو کچھ بھی گزارش کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ مشکل زندگی دائے حصہ ہے پہلی یہ چیز ہے انہیس تو کہیں دے گناہ دی وجہ توں وہ شدہ پریشانی حصہ نہیں ہوتا کہیں دی غلطی دی وجہ توں وہ بندہ مشکل حصہ نہیں ہوتا مشکل پریشانی تکلیف یہ زندگی دائے حصہ ہے ولیہیں تے مشکل آئیں نبیہیں تے مشکل آئیں پیغمبرہیں تے مشکل آئیں اور سب تو وہ نہیں پتا ہے مشکل کیا ہو یہ مزاج دے مخالف کوئی معاملہ تھی یعنی میرا مزاج کوئی کام ایسا تھے جیڑا مزاج دے خلاف یعنی میں چہندہ نہیں لیکن وہ کام تھی وہ وہ نہیں پریشانی ہو دی وہ وہ نہیں مشکل سب تو پہلی مزارش ہے میں اپنے آج دے واضح تو صحابات کو دسنا کہ مشکل جیڑی ہے یہ زندگی دائیس ہے کوئی ایسی مشکل نہیں جیڑی ممکن نہ ہوئے بھئی زندگی دائیس ہے کوئی نہ کوئی بڑی آ سکتی ہے چھوٹی آ سکتی ہے مشکل لیکن دوزی جیڑی گزارے سے ایسا تُسا ذائنے سے رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ سادھی توانی ہر مشکل کو چھوٹی ہے بھائے بڑی پریشان ہی جیڑی بھی ہے ہر مشکل کو صرف اور صرف اللہ پاک ٹال سکتے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا بس اے سا بزہن پر خان سکتا ہے پہلی چیز ہے کہ مشکل زندگی دائیس ہے اور یہ دوزی چیز ہے اوہے ہے کہ مشکل کو مثال بال نہیں تھی پریشانی لوگ تانے مار مار کے اٹھا کی تھی اے بال نہ تھی منا لے مشکل اللہ ہی دور کر سکتا ہے بیماری آ گئی ہے اور بیماری دور نہیں پہتی دی شفاہ نہیں پہتی مل دی اے بیماری دور کرنا نہیں مشکل بھی اللہ دور کر سکتا ہے کئی ایسے ہم مشکلات ہیں کئی ایسے ہم پریشانی ہیں جنہیں بارے سادہ ذہن ہے ہوں دے یارے کیوں نے نکل سوئی تھو یہ تو بڑا ظاہری طورت ہے کوئی سبب نہیں نظر تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرمے دے کہ یہ مشکل کو صرف اللہ ہی تعالیٰ سکتا ہے اینچہ سمجھو میں آکھنے اینچہ ہنا کہ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے اللہ دے علامہ بھی کوئی مشکل کشا یہ ذہن اچھ رکھا کر تو سبب اے پلو کچھ تو بھی کیوں کیا اللہ دے ولی مشکل کشا نہیں جی سکتے کیا جڑے اللہ نے نیک بہنے ہیں وہ مشکل نہیں دور کر سکتے بھائی جان نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ پہلا حصول ہے کہ مشکل وہ دور کر سکتے جنہے کے ہر قسم دا ہر شاید دا اختیار ہو گئے تو آپ کو نہیں سمجھ جائی میری مشکل وہ ہی دور کر سکتے جنہے کے اختیار ہو سکتے جنہے کے اختیار ہی کہنی جنہے کے طاقت ہی کہنی جنہے کے قدرت ہی کہنی وہ میری مشکل کیون دور کر سکتے جنہاں آگ مشکل ایسے وہ میری مشکل کیون دور کر سکتے جیڑا بڑی مشکل کو دور کرنے دی طاقت ہی نہیں رکھنا اختیار ہی نہیں رکھنا وہ بڑی مشکل کینے دور کرے جی مشکل وہ دور کرے جی جہنے کینے ہارا قسم دا اختیار اندھی مرضی و سورج مشرک دے بجائے مگرے بچو تلون چکر رہے وہ اختیار رکھ دے اندھی مرضی و پیوما دے ہونیوں ہیں کئی کئی سال تک بچہ نہ دے بے وہ اختیار رکھ دے اندھی مرضی و بغیر باپ دے حضرت ایمہ مریم گوبار جدے بے وہ اختیار رکھ دے اندھی مرضیوں سجاکہ کر کے پیدا کرے یا اندھا کر کے پیدا کرے یہ ان کے اختیار ہیں تحساب درے والا مشکل خوشحاب یوں ہو دے نا جیڑا ہار شایدہ اختیار رکھ دے اندھا کرنے یا اندھا ہوئے دورا کرنے یا اندھا ہوئے مارنے یا اندھا ہوئے زنگی کے لیے نا وہ زنگی نہ پورا ریمورٹ کنٹرول ہوئے اندھی مرضیوں کرے رات کو ڈینج تبتیر کرے صاحب سے رہے مشکل تھے ہوندوں نے انہی کو سی جیڑا مشکل کوئی شاہ ساں بڑھا ہی بدیں کیا ہوں دے کہ اختیار ہی ہیں اللہ قرآن اچھا دے اگر یہ دنیا کوئی اختیار ہے وہ صرف اور صرف میں اللہ پاک ہے جیڑے میں بیڑے کے اختیار ہے تو آپ کو کیڑی مجال ہے تو آپ کو کیڑی جلت ہے کہ تُو ساں کہیں ایسے بندے دو بنجو آپ نے مشکل چاہ کے جیڑے کلو اختیار ہی ہے گی اور میں تو ارے سامنے قرآن پاک پڑھ رہا قرآن پڑھ کے تو اپنے دسینہ کے اختیارات کہنے کے بولو بھئی کہنے کے چنگیں چنگیں صحت مند لوگیں کو معذور بال دیمان راہ اختیار کہنے کے چنگیں بھلے معذور لوگیں کو صحت مند بال دیمان راہ اختیار کہنے کے جن کے اختیار ہوندے تو مشکل کچھ آئی وہ ہوندے کیا خیال ہے وہاں در در تے بنجان دی کیا ضرورت ہے ان سے بندے کے مشکل چاہ کے بنجان دی جڑا آپ بھی اپنی مشکل دور نہیں کر سکتا جڑا آپ بے اولاد ہے ہنے اُدھے کیلئے کیوں ہے مجیسی تو ساہے کیلئے گوگل دے ہوتے یا نیٹ دے ہوتے یوٹیوب دے لکھو نا پیر ننگے شاہ پیر ننگے شاہ اینڈیا دا ایک پیرے ہوتے جسم تے کپڑے گئیں وہ ڈھڑا جیاں ہیں نا چولا نا شروار ننگا بیٹھاؤں دے تے اُتھو دے لوگیں دی عورتیں دی مرکنیں دی اُتھا بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتے ٹھیک ہے نا زی اُدھے کینے اپنی مشکل دور کرا مانندن جڑا آپنی ننگے چلی مشکلی دور نہیں کر سکتا جڑا آپنی ننگے چلی مشکلی دور نہ کر سکتا تُسا جو آنکھوں ساکھوں میں اے لے دی سو تُسا پی پیرے ہو تُسا سارے بزرگیں کو لیوے بننے دے اندے لیوے بھی کینے آؤں توارے بزرگ توارے پیر سارے بزرگ ہیں بزرگ ضرور احترام کرنے ہیں پر مشکل کشار اسے بننے دے کیونکہ انہیں کے استیار ہی کہیں نہیں اللہ دے استیار میڑے کے میڑے کے استیار ہے حاجت مند تُسا بانکے میڑے کے آؤ میں اللہ حاجت رواب اندسا میں اللہ تواری مشکل دور کے رہ سا اور قرآن کریم دی پہلی آیتِ کریمہ میں تو کوئی سُنھے نا اُن تا ترجمہ کرے نا نال تُسا آب فینسلہ کرائے بھی اختیار انہیں کے ہے جیڑے پیدا کیتے ہوئے ہیں جیڑے کمزور ہیں نا یا اختیار اُن لازی والزاد کے ہے جیڑا ساری کائناتہ خالق ہے اے توزا فینسلہ کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے سورت رہا سورت اللہ تعالیٰ فرمی دے لہو ما فی سما واتما فی الارض وما بینہما وما تحت اللہ فرمی دے جیڑا کچھ آسمانے میں چھے سا یہ چیزیں اختیار اللہ دے ہاتھ دے جیڑا کچھ زمینے دے میں چھے انہیں چیزیں دے بھی اختیار اللہ دے ہاتھ دے جیڑا کچھ آسمانے زمینے مدے جید تہریانے چھے ان دہ اختیار اللہ دے ہاتھ دے جی اللہ دے وما تھا 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 جیڑا کو جس ستے زمینے دے تلے یعنی جدا زمینہ مکویں supported صرف جنباد کوئی زمین اللہ دے ستے زمینے دے تلے علی ہر مخلوق دے افتیار دی اللہ دی زات دے کل رہے صورت آدین آیا پیچھ اللہ نے ساری گال سمجھا گی تھی ستے آسمان دے افتیار لہو اللہ کے ستے زمینے دے افتیار لہو اللہ کے وما بینہما آسمان دے تلے سمینے دے ہوتے جنہا چیزا ہے سورجے ہی دے افتیار بھی اللہ دے آتے جے چاندر دے ہی دے افتیار بھی اللہ دے آتے جے تاہی دے افتیار بھی اللہ دے آتے جے اللہا ترین دے افتیار بھی اللہ دے آتے جے چاندر نا ترستے دا نباتا دا سارا افتیار میں دے اللہ دے آتے جے یا اللہ تو اپنا افتیار کی بھی اڈسیں نہیں اللہ دے اُنا اندھیم گندیم بندیم کو بھی اڈسیں جیڑے آپ کمزور ہیں نا جی کمزورے کو مشکل بشا بنائی وڈا جیڑے میں مقابلے جہین ہیں نا انہیں کو اپنا ہاتھ کروا بڑھائی وڈا تے اپنے بیمین سوارنہ والا بڑھائی وڈا انہیں چہلے موندے نا اہلے کو تے این اپنے بندے کو سمجھا مڈ جانا اپنی مشکل ہوں ساتھ اک رکھیم دی جیڑی زہت ساری کائناتے چہار اختیار رکھ دی ہوئے قرآن سرڑنا چاہم دے ہو میں جو توڑھو ٹو رہا ہوں جیڑا کام توڑھے وست سے چینہ ہوئے تو میں کوئی آر کوئی آگ سے بھی کسور ہوں دا نہیں کسور تے دا ہے بھئی دکان ہوئے کریانہ سٹور دی تا میں مان جا کھا چاچا میں کوئی ایک میٹر کپڑا تا کٹ لے وہ تلاوڑا جیڑا لاتے ترکڑی آلا ہو مونگرہ کڑھی آسی کے نہ کڑھی آسی آگ سی بانجو میں کانڈری کھا رو خوش تھی مرنی دشمن میرے کے کانڈ گھی ہوئے کپڑا کی تو آیا تے کپڑے آلی دکان تے ونجو کو آگوئے چینی دا کلو تو دے وہ جیڑا لاتے نہ غاز وہ کڑھی آسی تے وجہ ریسی سر رجبی بندے دا پھالبان میرے کے کپڑا بکھ دے جیڑا آپ بے پترہ ہے جیڑا آپ بے تھیرہ ہے جیڑا آپ بے اولاد ہے ساری زندگی متر رہے گئے اوندھے کھلو گیا بیٹھائی تے اولاد منگڑ گیا بیٹھائی ایک انہیں ہنڈی بے وکوفی کیا ہے جیڑا آپ لنگ گئے اوندھے کنے کپڑے منگڑ گیا بیٹھائی جیڑا آپ بیمارے اوندھے کے اپنی بیماری دی شباہ منگڑ گیا بیٹھائی جڑا آپ تیرے نظرانے تیرے ویل تیرے پیشن دے بھالے چھے اون دا ٹکر اونے پک دے جلے تونکشے چاہ ونے تے اون کی نے کیا بیٹھے روزی ہے چھے برکت وست ہے اکل دا علاج کرا اللہ دے وید میں ساری کائنات دا ہار کی سمدہ اختیار رکھنالا میں دی مرضی میں دنیا چلاما اختیاریں میں دیکھیں میں دی مرضی میں چل دی دنیا روکا اختیاریں میں دیکھیں میں دی مرضی میں بال تولے کو وڈا کرنے ماں تے وڈا تھی مارنے ماں تے تولے اکھینا نور بڑھا ہی را ماں میں دی مرضی میں پیدا کر کے تولے اکھینا سامنے موت لے دے ماں ہار شایدہ اختیار میں اللہ کے ہے اللہ دے اور جہدے کے ہر شایدہ اختیار ہوگے مشکل کشاوی اوہ ہوگے سمجھ آئیے نہیں دو جی آیت سنا ماں انتور کوئی قرآن سمجھ دے بیٹھے ہو اللہ دا اللہ نے من صرف قرآن ہی چوڑے سنے تو آپ کو کہیں دا گلہ لیں نہیں کرنا بیٹھا لیکن اے کہ ذہن سازی کرنا بیٹھا بھئے مشکل مودے آپ کو رکھیں دیے تیڑا اختیار رسدہ ہوگے نہیں سمجھے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے جہدہ سورت نائے سورت سجدہ سورت بولو یار اللہ تعالی نے قرآن کریم فرمائے یُدبِّرُ الْآمَرَ مِنَ السَّمَا زمین کے آسمان تک سارے کمیں تی تدبیر کرنے والا میں اللہ تعالی نے قرآن کرنا میں تدبیرا کرنا اِن بے افتیار جہے کہیں کو مارنے یا جیماؤنے اِن بے افتیار جہے کہیں کی فصل بڑھاؤنی ہے یا جائے کرنی ہے اِن بے افتیار جہے کہیں کو بیمار کرنے یا کہیں کو صحت نیونی ہے راب دے پران تر تیجہ بکان سورت نا سورت نجمن اللہ فرمائے دے وَأَنَّا هُو وَعَضَحَاقَ وَأَبْقَا وَأَنَّا هُو وَعَابَاتَ وَحْيَا وَأَنَّا هُو خَلَقَ السَّوُ جَئِنِ ذَكَرَوَالْحَرْسَا اللہ فرمائے دے اُوهُ ایجڑا قِلَ مَن جَاندَي اَذَحَاقَ اُوهُ ایجڑا حُسَّنَ اللہٰہ اگلی بات موسیقی یا عبر منی شاہ اناثا و یا عبر منی شاہ الزہور او یو زبر جو امہ زکرانا و اناثا و یا جعل منی شاہ اگلی بات اگلی بات اگلی بات جنہے کے اختیار ہونے مشکل ہوو دور کرنے تے کون اختیار رکھ دے جنہے دوسا ٹور میں دے ہوو اختیار رکھ دن دنیا جیسا جنہے دے کھلو ہاتھ تا پوریا کروان میں دے ہوو اختیار رکھ دن اللہ کریم نے قرآن کریم دے ہی آیا تے سمجھائے اناثا دھیری دے واندہ اختیار بھی اللہ کریم کے تے اللہ قرآن کریم دے ہی مقام تے آدھے عز و قور تے پتر دے واندہ اختیار بھی اللہ کے کیا کہاں دے ساری زندگی حضرت شویب علیہ السلام اللہ پاک کے پتر منگ دے رائے گئے اللہ نے دھیری بھی چان پتر کائنا لیتا رب نے منگن دے بعد بھی نہیں لیتا نبی کو بھی پتر نہیں لیتا تے حضرت یوکوب علیہ السلام ساری زندگی تھی بھنگ دے رائے گئے اللہ نے پتر ڈیتیان روان دے بعد جو ہی رب نے دھی نہیں لیتی اللہ آیا کو نبی کو دھی کیوں نہیں لیتی شویب نبی کو پتر کیوں نہیں لیتا اللہ دے وایا کل دے اندھے او تو کو سمجھا منہ چاہاں پتر جنہ دا اختیار چلا نبیین کے تے راہاں مالا تو ساہاں مدھے گئے کیوں نے ٹھے ہو پتر مہنے تھیری پیدا کرنہ دا اختیار چلا میرے پیغمبریں کے کائنا تو ساہاں تھیری مدھا ہاں مدھے گئے کیوں نے ٹھے ہو پتر جنہ دا اختیار چلا نبی کو سمجھا منہ چاہاں تھیری دے منوالا بھی میں اللہ ہاں پتر جنہ دے منوالا بھی میں اللہ ہاں تو انہی ہار کی سندہ اختیار تو انہی اکی دل چپ کرنہ دا اختیار تو انہی کرنے دل چھوڑنہ دا اختیار تو انہی موہ شوائی جبان دے حلنہ دا اختیار تو انہی دی ماغے جب آمان مالے سوچے دا خیال تو انہی دل چاہمان مالے خیالات دا خیال اللہ دے تو انہی ہاتھے دی حرکت دا اختیار تو انہی پینے اتھر دے چلنہ دا اختیار تو انہی اکھائی جو ہنجو آمان دا اختیار تو انہی روٹی دے لکھ میں توڑ کے تو انہی میدے تاکو جاہ دا اختیار مانچ دے جنگر خودوانے کب سے تے کنٹرول جا کرن دا اختیار جنگر خودوانے تاپے کرن دا اختیار اتھر چاہ کے بھی جاتے تو انہی پوچھا من دا اختیار تو انہی روزی روٹی دے مانتے تو انہی روزی کسن دا اختیار اگائی کائناتے سے ایکی ازاد کے ہے جنگر نا اللہ رب العزت ہے جڑا آسمان کے بھی حکومت کریں دے زمینے کے بھی حکومت کریں دے ہار مخروض اجد کے اختیار ہے اللہ دے سارے اختیارات مالک اللہ ہے ایماز کے دورہ مشکل کوش آنی اللہ ہے آپ نے مشکلہ اللہ دے سامنے پیش کر اللہ دے جنس آیا مشکلہ دور پر پارے سے قرآن سنے نا بٹھا نا مشکل خوش آ کون ہے بابا جھا جمال پوتر ڈیمی ردت اللہ ضمیر ملام ہی نہیں کرن دا توقع ضمیر بھی چو آواز نہیں ہم دی کھندے اللہ دا ہیں تے حق بندے ذکر بھی آپ نے راب دا کر جیڑے راب نے مان دے پیٹ اس تری سونی جی تصویر بنائیے جیڑے راب نے پال پوس کے وضع کی تے جیڑے راب نے صحت لیتی ہے اکھی لے کے اندھے لکھائیں سی ہاتھ لے کے ٹنڈے لکھائیں سی صحت لے کے بیمار لکھائیں سی اولاد لے کے متر لکھائیں سی رکبِ وطن مکان لے کے بے وطنے لکھائیں سی اللہ رزق لے کے پندے لکھائیں سی ملاوی اللہ کو چھوڑ کے غیر اندھے درتے والی کے اپنا مشکلہ پیش کریں دے ضمیر ملامت نہیں کریں دا کیا یہ حیاتہ تقاضہ ہے اوہ رب جیڑا ساری کائناتہ اختیار رکھے کنڈرول رکھے انجہ محربان داتا کو چھوڑ دے دے ہو انجہ محربان جیڑا آوازہ دے کے آکے کونڈے حلم مستغفرن جیڑا مرے کے مافی منگن چاہنے آوے تسائی ماہ اللہ کو ماف کر دے سا حلم مسترزے کے آوے تسائی جی کو روزی روٹی لوڑ ہووے آوے ماہ اللہ جھولی بھار دے سا حلم مستشفین کوئی ہے آوے مرے کے شفاہ دا طلبگار بڑھے ماہ اللہ بیماریاں دور کر دے سا مشکل کشاہ ہوں دے جہیں دے کہ ہر شاہدہ کیا ہوگے اختیار ہوگے بولو کیا ہوگے قرآن دی ایک بی آیت سنا رہے ہیں تو پڑھ دے سن دے وہ قرآن اللہ بکل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وطنزع الملک من منتشا وطو عزو منتشا وطو ذل منتشا بے یادی کل کھئی اللہ گئی کوئی عزت دے تتے دا حق مان دے انہی عزت کو مان انہی عزت مرنا آپ نے عزت کرانے انہی عزت کو کھسنا اللہ دی مان دے ڈاکا پا مان دی گا لے اللہ دے میرا پیگمبر نے گوڑا سدے ساری باد شاہد دا والے کلے سارے سیارات دا والے کلے عزت دا والے کوئی اللہ ہے زلدہ مالے کوئی اللہ ہے ساری کھئی نا کا افتیار مرے اللہ کے راب دے قرآن نبیہ پاکا اللہ دے تبارک اللہ بید ہی ملک ہے وہ اللہ پر قتل ہے جڑے اللہ دے ہاتھیں جا ساری پیناتی بادشاہی ہے وہ جڑے ہاتھیں جا ساری پیناتی بادشاہی ہے یا اللہ نتیجہ کیا گیا اللہ دے جہنے کے جھیڑی مشکل آوے گھبر آمان دی لوڑ نہیں ہے تو اپو ٹینشن دی لوڑ نہیں ہے بس میں اللہ پاک دے تر تے آمان دواری مداری ہے دواری مشکل مطور کرنے آمان دا اللہ دے زمان داری مشکل کچھ آ کون ہے اختیارات دنبالے کون ہے تھاک تنیوے گئے قرآن بھی آ سننا ماں پکی گالے ارڑے کھو ہاں تو سانسوں کو لے جب ساجینہ کیا بڑھ سی اسان جنہ کو خوا پلوا جلیائیں ہون تک اسان جنہ کو دیسی گھیو بڑا 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 ندرانے عیدان دھیری بھینی دے گھر بار دیچ وانج لے دے آسے تے حضرت ونی کو پہلے وانج لے دے آسے انہ دا کیا بڑھ سی میں اگر آپ کو انہ دے پارے گال کرا تک کبڑی ایج پو سو قرآن کے پوچھ دیں اللہ انہ دا کیا بڑھ سی قرآن جڑی گال کرے او تے ماننگ انسو کوئی مارکہ ماننگ انسو قرآن انہ دے پارے کیا دے جڑے ساری زندگی ساکو لوٹ کھا گئے جڑے ساری زندگی سادے ڈکتے ہوئے ندرانے دا بھالا کرنے یا نا تے دعویٰ اے کرنے ہم جو اساکنے ہر مشکل دا دوائے کیے جنی والی بے وکوفی ہے ندرانے سادے دا بھالا ہے تے عقیدہ کیا ہے بھئی سادے کے ہر مشکل دا علاج ہے آدھے فلانا تیرے انڈے چوری تھی گنتان جیا آدھے فلانی سرکار تے فلانا حضراتی وی او بابا ہیک ٹک کی وی پتہ ہی میں جو نا پوچھا او کیا کرنے دے کسی اکونا سیرہ بھی میں جتی دا پاولا سنگھ ہوا منے کیا خیال ہے ہارش ہے آویش کہیں ملے آدم چولا سنگھ ہوا منے کہیں ملے آدم کیڑی شای کیا بات ہے والی نے کتھانے دے در تے بندہ بلاوے کئی ناجیز ڈھکیا پن انہوں نے تردہ سے کوئی میاں سادہ اسائل حدیث ہیں اسائل حدیث ہیں سادہ عقیدہ ہے آسمان دے تلے زمین دے ہوتے ہتر کوئی مشکل کشاہ ہے تے عرشہ والا سیر پر رب پہ آس اللہ نے علاوہ کوئی نہیں ونڈی گدی پیش کر ونڈی دستار علا پیش کر ونڈی پانگ علا پیش کر ونڈے پتھکے علا پیش کر احترام ضرور کرے جو انہوں نے یہ کہہ رہا ہے اللہ انہوں نے کیا بند سی زمین کی گدرگی ہے اللہ اللہ دے آتوکم سورت دنا سورت فاتح یہ ایتاں گڑھوی بیٹھے درہ سورت بولو بھئی اللہ تعالی نے فرمائے بس میں جلدی پکے نظر اور میں ہی طرف کر وَالَّذِينَ تَبْعَوْنَ مِنْ نُونِهِ مَا يَمْ لِكُونَ مِنْ قِطْمِیرِ سمجھتی بھائی وے یا اللہ انہوں نے کیا بند سی دیکھو میں دو در آنگو اللہ کریم فرمی دے جے کون جے کون تُساں میں اللہ دے مقابلے جسدے دے و دے ہو پکریں دے و دے ہو دے مشکل مشاہ بڑھائی و دے ہو میں اللہ دا قرآنہ دے میں اللہ دا جنہیں کون تُساں پتریں تھی دا اختیاری تھی و دے ہو جنہیں کون کھارے جب تھیرا پامانا آدھے و سا جہاں بیماریاں دور تھی و زن تے جنہیں دی جاہتے دھر بار دے مائن کے آج دا قرآنہ کرنے دے ہو اللہ دے مائن کے سوڑو ماما یا اللہ کون امین کے دمیر اے جنہیں کھساں دے و دے ہو اللہ دے اے پیڑ دے و چڑکڑو بے ولے گکڑ دے اتنے کا حلکہ تے بری کجیاں چھلکا ہے اللہ دے نیتنی چھلکے دی تاکہ بے نہیں رکھ دے تے گبار کی نریزم اللہ سہین پینڈ دی گکڑ دے گکڑ دے چھلکے دی نشال کی نیتی ہے مولنہ غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پنڈی علیہ انہ دی تفسیر جواہر و القرآن انہیں پتہ کڑی گال کی تھی ہے انہیں کہ اللہ کے گکڑ دے و چھلکا انہی طاقت نہیں رکھ دے انہیں بڑی سمجھائیے انہیں کہ تھوڑی دیر واسطے پینڈ کچھا سمجھو کبار تے گکڑ کچھا سمجھو مرکا تے گکڑ دے ہوتے پیوے چھلکے کچھا سمجھو کفن اللہ دے جنے دارتے حق نہ کھڑا بڑے نہیں اے اپنا کفن بڑا مانٹی طاقت نہیں رکھ دے تے گکڑی ماریکین ہے دوں گھر سمجھو سمجھا کیا ماں یہاں لے کھوانا مہران کے دمیر اللہ دے جنے دے پینڈ دے بے چتبائی ہوئی کب کڑ دے چھلکے لی طاقت نہیں رکھ دے ایدہ مطرہ بہینے دے ہوتے جڑا کفن پھلے جاؤے آئے اگر ایک کفن پھاٹو بنیے انہوں ماں پا مانٹی طاقت نہیں رکھ دے اگر کوئی کفن پھاٹو بنیے کے کھا سمجھے اے انگیے مطرہ چکر تی طاقت نہیں رکھ دے ایدہ مطلب ہے اے سارے بے خیار ہیں بڑے بڑے چھوٹے آلے سارے بے خیار ہیں اے بڑے بڑے راشد دربارے والے اے سارے بے خیار ہیں علی ہنویری لاہور والے اے بھی بے خیار دنیا کہنا دیا بڑیاں بڑیاں ترگاہ والے سارے بے خیار ہیں اللہ کریم بنے دے اے سارے بے خیار ہیں میں اللہ دی ذات کے میرے اللہ بڑیاں کئی کے خیار ہیں نہیں جہرے کے خیار ہوں دے ہوو کشک اور کش آہ دے اپنی آپ کے مشکل میں اللہ دے سامنے پیش کرد میرا وعد ہے میں اللہ دے یہاں مشکلہ دور فرقاہ اے سارے بے خیار ہیں انہیں دا کیا بڑا سی اللہ دے کیا بڑا سی یہ تے کفان نہیں بٹا سکتے تیڑی بیماری کی میں دور کرے سا ہاں آدم صالح حضرت ٹرین تے سفر پیا کرنا تے حضرت کو مطرن زور گجے تے وہ جڑا ودہ راندے نا ٹرین ہے جو ٹی ٹی جاندے ہو ٹی ٹی وہ کو سجد جو ٹرین رکوا میں کو پشاب ہے وہاں کہ نہیں ٹرین سٹیشن کے پہلے نہیں رک دی کو رکشہ باس تھوڑی ہے جو ایک کو رکوا ہوں وہ بیان پیا کر ایک کرام بات ہواں کہ حضرت بڑا آنکھیں وہ نہیں بننی حضرت کو لگی ایک کعوارے حضرتی میں جو لٹے پھوکا ٹرین جتاں چل دی پہی آئی نا اتھائیں رک گئی ہے میں کہ حضرت کیوں ہے جو تکلیف کی تھی ہے میں کہ ٹرین رکی سی چار سو مسافریں کو پریشان کی تے مطرن رکے آجا نہیں سمجھائی وہ نہیں سمجھائی ٹرین رکی ہے سر پشاب نہیں رک سگیا حضرت جڑا پشاب نہیں رک سگیا پشاب کرنے واسطے اے اے جڑا مجبور ہا کے ٹرین روکنی پہ گئی ہے تیک وہ انجامی اکل نہیں آئی یہ نا مطلب ہے وہ بے اختیار ہے سارے اختیارات دا مالک میرا اللہ ہے اللہ دی جو مرضی جیڑے گے لے اللہ چاہے کرے اللہ دے میرے کہ او میں اللہ تو جاں سارے مشکلان دور کرنے ساں انہ دا کیا پنسی بھی آیت سننا ماں سننا ماں اللہ تعالی نے قرآن کریمت فرمائے جنہیں دی تو سانس اٹھ مرے لیو سورہ دنا سورہ دارا فیر اللہ دے والذین تدہون من دونی لا یستدیمون نصرکم ولا حرف سہم ینسرون اے توانی مدد دی طاقت نہیں رکھ دے توانی مدد دور دیگا لے اے اپنے آپ دینی مدد نہیں کر سکے اے اگر پیشاب کرنے کا پانی دے بہتا جنہ ہینڈیال پہل میں پیشاب جو کرنے دن سمجھو بہتا جنہ اللہ سونا تے کھامن پیمن کے پاکے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے بخام دے فرمائے سورہ دانا سورہ سبائے سنو دے بیٹھے ہو سنو دے بیٹھے ہو نا جس صحاباتی بھلا حافل آرد وَمَا لَهُمْ فِي اِبَا مِنَ شِرَكَ وَمَا لَهُمْ مِنْ حُمْ مِنْ زَحِيرَ اے بالتے دو دیگالے صحتے مانتے دو دیگالے زر براپردی بھی طاقت نہیں رکھ دے اے زر براپردی بھی طاقت نہیں رکھ دے اللہ کوئی حصہ نہیں اللہ پاک میں بھی مقام تے فرمائے فرائی ملکونہ کشف الظرع عرقم والا تحویرہ اے دورہ تو خدور کرنے بھی طاقت نہیں رکھ دے اللہ نے بے مقام تے فرمائے وَلَا يَمْ لِكُونَ لِهَنْ نَفُسِمْ زَرًّا وَلَا لَفَا وَلَا يَمْ لِكُونَ مَوْتَوْا وَلَا حَيَاتَ وَلَا نُشْقُونَ اے تو آپ کو تقریف دے مانڈیتا قدر نہیں رکھ دے اگر تو انہیں تے تقریف آبے اے تو آپ کو تقریف کے بچا مانڈیتا قدر نہیں رکھ دے اے اپنے آپ کو موت کے بچا نہیں سکتے اے دنیا کہنا دے لوگیں کو زندگی نمانڈیتا قدر نہیں رکھ دے یا اللہ کون طاقت رکھ دے اللہ دے میں اللہ دی ذات طاقت ورہ وَلَا هُوْ غَالِبُنَ عَلَا عَلَيْهِرَ وَلَا قِنْ اَقْسَرَ النَّازِرَ لَا يَعْلَمُونَ مشکل کوش آؤ ہوندے جہندے کے ہیں بولو آخری بات ہے نمی جہندے کے ہیں بولو ہوندے درہ میرے دیکھو انہیں ایک گاہ تُسانق صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک مثال تبے جہندے تے مشکل آئی ہوئے تے اندھی مشکل بیا کہیں نہ دور کیتی ہوئے تے اللہ کی تی ہوئے کوئی مثال میں انہیں مثال دے ماں تو مولوی ہیں دی کتاب ہی چھو لکھی ہوئی تو سانسوئے تو تو آرے آپ نے مولوی دیئے میں مثال دے نا تو اللہ دے قرآن ہی چاہتا والمانے سو ترائے حسین ملی تقریر دے پہلا حسائے ہے کہ مشکل کشاہ وہ ہوندے جہندے کے اختیار ہوئے ثابت کی تے میں قرآن ہی چھو جو اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے والارز کی تے میں جہندو اس سوے نے وہ بے اختیاراً یہ بھی قرآن دے آیات کے ثابت کر چکا ہوندے تری جہاں دعوائے ہیں اگر کہیں تے مشکل آئی ہوئے اللہ نے اندھی مشکل دور کیتی ہوئے ایندہ ذکرے شناناں قرآن توجہ ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ قرآن جہاں دے میں ایک نبی یہی جہندہ ناں حضرت یوندوس علیہ السلام واہ بے اللہ تیرے سمجھا ہونے تے قربان مشکل دور کرن دے مثالی ڈیتی ایس تے نبی دی ڈیتی ایس تاکہ دنیا جہاں کو پتہ لگے جنہ نبی میں نے اگر کو بے بسہا نہیں سمجھائی تو آپ کو پتہ نہیں کھڑا سمجھائی جنہ نبی اے جنہ نبی میں نے کے بے بسہا میں نبی دی مشکل دور کیتی ہے نبی دی مشکل نبییں دور نہیں کیتی تے عام سولویں صدی دے کہیں مسلمان بندے کو میرے سامنے کھڑا چا کریں تے آنکھیں اے اللہ دے مقابل مشکلہ دور کریں دے بندہ تا دور دیگا لے ایتھا نبی بے بسہا کتھا نہیں کیا کریں قرآنے سے اللہ دیکھ نبی اے جنہ نا یونس علیہ السلام یونس نہیں یونس نون تے پیش یوسف ہی پڑھو تا سین تے پیش یوسف یوسف نہیں یونس نہیں یونس ہے صحیح سمجھ آگے ہیں نا کچھڑو ہے دونہ تا ٹھیک تھی وہ جیو ہے نا بندے جمعہ پڑھنے دا کھڑا شودہ ہے کان جان بندہ تا بھی آئے نما نما کوئی مسلمان تھیا ودا ڈاڑی شاڑی دکھی ودا رمال شمال پاتھی ودا کنگی شنگی جمعہ علیمار مسیحیت پیٹھے مولی دا پک گھر چھوٹ گئے بے کوئی تکڑا آلے ماں آگئے مسیحیت اچھے کئی ہوں دن نا نظر دیں ہی میں جی میں شیخ و لدیز ہوں میں لیکن وہ چڑھا ہی میں رمال شمال پاتھی ودا اوہ کم بجین کم بجین جلدی جلدی جمعہ مختصاری میں دی تکریر تے باسی میں تھا پھا گھچے مسلح تے آپ نہیں گیا کیسی اوہ حضرت نماز پڑھاؤ اوہ تے حضرت کی تھا اوہ تے قیدہ نا جاندہ اوہ شو دا نوہ نوہ مسلمان تھی اوہ دا ڈاڑی شاڑی آمانڈی تیسی رمال شمال پاتھی ودا شلوار کی چنگولو اچھی ہے تے حضرت جڑ ہے نا اوہ والوں ہاں کئی نا سی کئی نا آپ پڑھاؤ والمولی شب نماز پڑھائی اوہ کو سورة العالہ سورة الغاشہ بھول گئی ہے باسی میں انا آتا انا تقلو واللہ آتا اللہ اکبر بھی میرے ہاں گلتیاں نہ کڑھے جلدی جلدی سلام پھیر کے گوڑے سٹھ کے آگتے تھے یا کہ اس کیبلہ حضور توارہ اس میں گرامی کیا ہے ہوں کہ کیا ہے کہوے یعنی اوہ کو اس میں گرامی نہ پتا کہنا ہوں کہ حضور توارہ اس میں گرامی ہوں کہ کیا ہے کہوے بھی انال بندہ بیٹھا ہوں کہ پوچھے دے پہن توارہ نہ کیا ہے اچھا اچھا میرا نہ آیا جہاں مولی جوسیب ہوں مولی آکھے جہ تیڑا نہ جوسیب آپ گرڑا لہی پہلے دا سیاں یعنی اوہ کو سمجھ آگئے جہ پڑھا لکھیا ہوگیا تو جوسیب نہ آکھے آ ہوں پیچھے پتا کیا ہے کہ ہوں کہ جوسیب پہلے دا سیاں سمجھ آئیے نا لابزی یوسف ہے لابزی یونوس ہے سمجھ آئیے نہیں آئی اللہ دے نبی دانا کیا آئی بولو یار یونوس کیا نہ آئی میرے روڑے خود رہا یا اللہ کوئی مثال میں کوئی ایسی مشکل جہتا ہے جڑی دور کی تھی ہوئے اللہ دے اپنی قوم نال میرا نبی یونوس نراز ہوئے جڑے دے کشتی سوار ہوئے سارا معاملہ پر سامنے کشتی بھوتے کھا مرڈا کئیے بارے چٹھی پاتھی گئیے نا یونوس علیہ السلام کا نفتے اللہ دے والا ساں پچھلی کو اٹھا ڈیتا ہاں سادہ بندہ پر نماغ تھی کے انداب ہے ایک اُن جگہ لے جگہ بھی ہیں جیدے تکلیف نہیں تھی منہیں چاہیے دی بچھلی پیٹھ کھوئے یونوس نبی پانی ہے جب سار ماری ہے بچھلے پیٹھے جلگے گئے اللہ باقرآنیں فرمے دے رائے نین اصنا مل توجہ ہی نہیں دیتی اللہ کیوں نہیں ملیتی اللہ دے والا سمینہ راضوں سے کیوں ہی میں لگا گئے سارے کے پچھلی پہ نازد اللہ باقرآن کیا تھی اللہ دے ہاں مینا نبی پر مچھی بچھلے افتیار پہ نازد نہیں سمجھ جائی میں کسے بیٹا سنے نا کہانیاں بیٹا سنے نا اجھا ہی تو کس سمجھ نہ آوے تو والا کڑھن آسی نبی ہی انہوں سے اللہ دے نبی مچھی بچھلے پیٹھ جو نہیں دی کیا لسلنا تیری مردی یار جتاں سیر ودے مارو توالی مردی جہدے کے لوک ودے آپ نے ٹھیک کراؤ میں بھرامے دی خیر خواہی بیٹا کرے نا میرا وسیبے وطنے میں ساری بیواریں کوں ساری بے اولادیں کوں لٹھا آدھا وہے واسطہ رب دائیوے مشکلہ صرف اللہ دور کرنے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں نہ سجے نہ کھبے نہ اٹھے نہ تلے نہ لمحے نہ اٹھے نہ پواد نہ پجاد مشکل دور کرنے تو صرف اللہ کرنے اللہ والا کیا تھی اللہ دے ہاں میرا نبی مچھی جو نہ نکل سکتا اللہ والا کیا کی تیز والا کیا کی تیز قرآن سنونا نا کیا کی تیز اللہ دے وزنون اززہ بغاز قرآن فَزَنَّا أَلَّنَّا قُدْرَ عَلَيْهِ فَلَانَا فِي الظُّلْمَاتَ اللہ 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 عَرْمَةَ سُبْحَانَكَ اِنِّ قرآن سنونا نا اللہ 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 عَرْمَةَ اللہ عَرْمَةَ اللہ اللہ عَرْمَةَ 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 اتواری حالات ہے تو زہین پہ کرنے ہو اللہ دے جنم جنم جندے جندے تے تکلیف آئیے اصلا بھی جات نے دیئے یا اللہ کوئی نہیں دلیل اللہ دے صورت پڑھ کے دیکھ قرآن پا کے چلا دے میلن نبیہ جڑا قلیم اللہ جہنڈانہ حضرت بوسیٰ علیہ السلام اتواری پریشانہ مشکل جتا سکھے اتواری آدیاں اور جان پیچھو فیرونیاں پھو جان اللہ بھل کیا کہ تیئے اللہ دے صاندری آدیاں موجہ رو گئی جان رستے کھورڈ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نجات لیدیا سے زیرون کو بھرگ گھڑ دا سے اللہ دے واحد فرقنا اپکم البہران فانجائناکم و اگرکنا اللہ فیرون موسیٰ علیہ السلام و اگرکنا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام باہدے جی خیج گئے مشکل آئیے یا نہ آئیے تکہیں وطنی جات لیتی ہے بولو قولنا یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم اللہ دے انہیں بھابا لیے ارسان گلزار بنائیے کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نبی آدھا کھڑا حسون اللہ انہیں بلوکیل اللہ میں خلیل اللہ ضروراں پر بے اختیاراں اختیارات تے رکھیں نو علیہ السلام ساٹھے نم سو سال دی تبلیغ دے بعد ہاتھ چاہ کے کھڑا دہا رب انی مغلوب فان تصر قرآن چے اللہ میں نوہ تیرہ پیغمبر ہاں لیکن میں ہی نہ ہاں مغلوب میں کمزور ہاں اللہ اللہ میری مدد فرما فان تصر اللہ دے نبی بھی میرے کے مدد منگی میں پانی دے سلاب دا ریلہ دے کے پورے نوہ علیہ السلام دے قوم کو غرق کر لیتا جڑے من نڑا لیا انہوں نے کوئی بچائیں آمین نوہ علیہ السلام آدھا کھڑے میں کمزور ہاں ابراہیم نبی آدھے کھڑے میں کمزور ہاں موسی علیہ السلام آدھے کھڑے میں کمزور ہاں یونس نبی آدھے کھڑے آدھے میں کمزور ہاں اللہ آدھے ہوئے بندہ بند نبی کھڑے آدھے آدھے میں کمزور ہاں اللہ افتیار تیرے کے تو تُو کئی چوڑے کو اللہ دے مقابلے گھڑا چاہ کر رہے ہیں جا کوئی پاکی پلی تھی دا پتہ نہ ہوئے تے آکھیں اے بھی حضرت مشکل کچھ آئے اے بھی حضرت ہا جات رہوائے اللہ دے میں دے بندے ہیں اے بھی مخلوق کائیں انہیں دے افتیار بھی میں دے کے اے نہ تیری مدد کر سکتن نہ آپڑی سارے افتیارات میں دے کے میں دے کے آ میں دے کے مدد مانگ میں دے کے مشکل کچھ آئی دعا کر میں اللہ دے ہی ساری مشکل دور کر رہی تُو سانسو تو عبِ نبی سارے نبی دی مثال تنویڑی تھی اللہ قرآن اچھا دے پڑ جلے جنگ بدر ہائی ملے نبی دے یار ترائے سو تیران کافر دشمن ہزار ہن میرا نبی پدر دے میدان خیمے لاکے ساری رات سجدے چپے کے میرے سامنے رون بھر آئے گئے تیادر آئے گئے اللہ میں ترم مصطفیٰ ضرور ہن میرے نالتہ ہیں بڑی محبت کی تھی لیکن اللہ میں انہیں کنے جیت آئیں میرے اختیار ہے جا نہیں میں انہیں ہزار بندے کو مارنے میرے اختیار ہے جا نہیں بڑی ترائے سو تیران فوجی ہا سارے کے تلوار ہائی نا ہائی میں گھرنایا گھڑا کر دیتے اللہ جے مر گئے زمین تے ترہ نا کہی نہیں گھننا اللہ حضرت بلال گرم ریت تے لیٹے تے ترائے سو تیران بڑی نن خبیب تخت تے دار تے چڑھ کے شہید تھے تے ترائے سو تیران تیار تھے امار بن یاسردہ خاندان اللہ قتل تھے شہید تھے تتائیت اے میں میری گردہ نے چونے کپڑے پا کے واٹے دیتے ہیں اللہ یہاں میری جمع پونجیے اللہ تیرا ناں کہی نہیں گھنینا اللہ دے میرا نبی میں تو پتہ ہے تو پیغمبر میرا نبی میرا مصطفی تے میرے اختیار کو منیے تے میں وال مدد کر کے دی کھے سا ترائے سو تیران تے دے پانچ ہزار فوجی میلے ساب آدم چھڑی چاہ کے اڑھ لیں دے آسے اجھاں لگ دی کینائی کافر پہلے مارپندہ جانگ دے باز نبی سنگ کو حال بیٹھ لیں دے آسے آپ فرمینے انتوہ کو نہیں پتہ اے ساری رات رومن دی قیمت ہے تو آدے نال نال رب دے فرشتے لڑائی کرنے رہ گئے اللہ دے اصا اپنے نبی دی مدد کیتی ہے کیونکہ سادے نبی سادہ اختیار منجے حضرت عمر کو ہدایت نبی آپ نہ دے سکتے ہیں سادے کے منگی نہیں اصلا عمر کو ہدایت لیتی ہے اللہ دے اگر نبی کے اختیار ہوئے تو میرے نبی دے داند کلینہ شہید تھی میرے نبی کے اختیار ہوئے میرے نبی دی بیٹی حضرت رکیہ حضرت امی کلسوم کلینہ فوت تھی حضرت زینب پیٹ کلینہ زخمی تھی میرے نبی دے ستر کاری کلینہ شہید تھی اے سارے معاملات ثابت پہ کرے اگر کوئی اختیار دا مالک ہے تے اللہ غار ہی جو اللہ دے میں بچائے تے جیڑے بلے ہجرت تھی خاطر لوگ بارو کھڑے ان اتھو میں اللہ نے بچائے اللہ دے سیارات میں لیکن اے سردار نواب خان ولی رہے چھوڑو پرانی گا آلائی موقع اے کجھ نہیں کر سکتے ولی دا نمازی دا دیندار دا نیک بندے بریلوی دیوبندی 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 دیوبی صرف اللہ کو ملے سکتے اللہ دیا صفتان غیرین چا نیسے مان سکتے اللہ دیا صفتان بندی چا نیسے مان سکتے اللہ دے میں آیت میں شروع پڑی آئی او تو سنا کے بات مکے نا بیمہ سپا رہا ہے پہلا صفحہ اللہ دے اچھا اے حال دے وہاں یا اللہ کیڑا حال دے اللہ دے ام یجیب المز تر ازا دہا ہو ویقش فسو ویجال کم خلافہ الارض میں کوئی ڈالتے دسو کیڑا بندہ تو سنو بھئی وستی سنجرانی اللہ دے تو کیڑا بندہ جائیں مشکل واقت چا میں کو سجیا ہو وی آواز لیتی ہو تو میں ان دی مشکل نہ ٹالی ہو ثابت کرو اللہ دے بندہ ثابت کرو یو جیہاں کوئی بندہ ثابت کرو مشکل دور نہ کتی ہو مطلب میں ہر بندے دی مشکل دور کرن اللہ تو دعائے اللہ حمل دی توفیق بکشے سارے دوست نائے پرغیرام اللہ قبول کرے محترم محافظ شریف صاحب کاری مختیار صاحب کاری نور اللہ صاحب کاری عبدالغفار صاحب اور نوجوان جماعتی ساتھی سارے اللہ مرکز کو عباد رکھے جڑے جڑے ساتھی چل کے آئے سانیہ دعویت ہے کہ انشاءاللہ اختیارات دا مالک اللہ ہے جڑے علماء کرام تشریف گھنن مولان میرے بعد مولانا صحیف اللہ خالد چطور گھڑی سبتہ بیان اور ہی میں ہی تُسا ڈے دے پہو سا ڈے جماعت عظیم رہنما مولان عبدالرمان سیاف صاحب مرکزی مسلم لیگ دے سربراہ سرپرست رہبر رہنما بہو ہی ملن سار باخ لیکن عالم دین تشریف گھنن انشاءاللہ انہیں دے ان بیان تھی انہیں دے بعد مولان سیف اللہ سید بیان ہو سی اثر تک پرغرام میں اثر ٹیم تو کوئی چھپتی مل سی بڑے خوش نصیب ہو مبارک میں خیلش بیٹھے ہو اللہ تو عزی حاضری کو قبول کرے اللہ عمل بھی تو فیق بخشے وما حلی اللہ بلاغ الببی جزا اللہ خیر و احسن جزا ایک حبیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب جو تو بیٹھے بڑے انداز دینا گف ہوگی تینے قاری صحیح اللہ صحیح پیر عاد گراس کر رہے انہیں دے آمد آمد داک میں اور دعوت خطاب دینا سالے زلد امیر سالی جماعت امیر فضیل انداز شیخ حضرت مولانا عبد الرحمن سیاف صاحب انشاءاللہ انہیں در جاندار خطاب ہو سی لا جواب خطاب ہو سی کاری سیف و لا صحیح کا تفصیلی خطاب ہو سی تھوڑی دیل دیل پاس اور دعوت خطاب دینا فضیل الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن سیاف صاحب امیر مرکز مسلم دیل دیل وزی خم موسیقی موسیقی